اسلام علیکم ناظرین ایک تین ویڈیو میں خوش شامتی آج کی ویڈیو ہے سیخ کباب کے بارے میں چکن کے ساتھ ہم بنائیں گے اس کو آپ بیف یا مٹن کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو بیف کے ساتھ بناتے ہیں بیف اگر آپ کو گھانی میں بسان دے تو بیف کے ساتھ ہی اس کو ٹرائے کریں کیونکہ اس کا اصل جو تیسٹ ہے وہ ریسپی ہے جو ہے وہ بیف کے ساتھ ہی بیسٹ بنیں گی تو مسالے پہلے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے مسالے کون سے ایڈ کرنے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے ایڈ کرنا ہے سوف کو ون ٹی سپون ہم سوف ایڈ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد ون فورتھ ٹی سپون کلونچی ایڈ کریں گے اس کے بعد ون فورتھ ٹی سپون میتھی دانا ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب گھرم مسالہ پورڈر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ون ٹی سپون ہم اس کے اندر دنیا پورڈر ایٹ کریں گے اس کے بعد ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے اندر موٹی لال میں چیک کا استعمال کی ہے آپ اسے زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی کھانا ہے تو اس کے بعد نمک ون ٹی سپون ایٹ کریں گے نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس کے اندر ایجسٹ کر سکتے ہیں تمام مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اس کے بعد ڈالیں گے گرائنٹر میں اور اس کو اچھے سے گرائنٹ کر لیں گے اور فائن پورڈر کی شکل میں مسالے کو تیار کر لیں گے کچھ اس طرح آپ کے چیکن ہے چیکن کی مقدار ہے ہمارے پاس ہاف کے جی بولنس چیکن کا میں نے استعمال کیا ہے اور چاپر میں ہم سب سے پہلے چیکن ایٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں پیاس ایک چھوٹے سائز کا پیاس اور ایک چائے والا چمچاپ اس کے اندر لسن اور ادھرکا پیسٹ بھی ایٹ کریں گے اس کے بعد جو اچاری مسالہ ہم نے سی کباب کا تیار کی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں مسالہ ایٹ کرنے کے بعد آپ نے گیا کرنے کے تمام چیزوں کو چاپر میں ڈالنے کے بعد اس کو چاپر کو اچھے طریقے سے چلائیں گے اتنی دیتا کہ تمام ایک سے جو ہے بہت اچھے طریقے سے فائن ہو جائے اس کے بعد ہاتھ تھوپے لگا لیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل کوکنگ آئل لگا لیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کو ایک لمبائی کے شیپ ہم نے اس کو دے لینی ہے جیسے سی کباب کی شیپ ہوتی ہے بلکل ویسے ہم اس کو دیں گے لیکن میں اس کو سیہوں کے اوپر بلکل بھی نہیں بنانے والی میں اس کو بناوں گی سیمپل فرائی کروں گی اور زیادہ تا لوگ جو ہیں ایسیلی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فرائی پین موجود ہے تو سیمپل آپ اس کو بھی میری طرح فرائی پین مہین ہے آپ اس کو فرائی کرنے سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس سیہیں موجود ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں نالملی جو ہم سی کباب بناتے ہیں اسے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تھوڑا سا سونف کا ایڈ کرنے سے کلونجیور میتی دانا ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے ٹوٹلی دیفرنٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑا منفرید اس کا ٹیسٹ آئے کہ آپ کو یہ کھانے میں لگیں گے اور جیٹ پٹ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں زیادہ ٹائم بالکل بھی نہیں لگتا ایک تفاہ کوکنگ آل اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس کو بالکل لو فلیم کے پر آپ اس کو بنائیں تاکہ اندر تاکہ یہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں اور آیا کھانے میں آپ کو زیادہ ٹیسٹی فیلو سی کباب کی ریسپی پہلے بھی میں ایک دفعہ رمزان میں شیئر کر چکی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو کافی پسند آئی تھی تو آپ اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ جو سی کباب ہے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے نرم بنے اور اندر سے بلکل کوک ہو چکے ہیں جب کوئی بھی کباب آپ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آگر آپ تھوڑا سا پیاس ایٹ کر لیتے ہیں تو اسے ایک دوٹ جو ریسپی ہے وہ جو کباب آپ کو ہوتا ہے وہ بہت ہی نرم بنتے ہیں اور بہت کھانے میں آپ کو بہت جوسی فیل ہوتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے 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 میں سے ضرور شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ